بَلَغَلُ لَا بِكَحْمَالِكَ بَلَغَلُ لَا بِكَحْمَالِكِ کَشَفَ دُجَابِ جَوَالِكِ خَسُو نَجَمِ خِسَالِكِ خَسُو نَجَمِ خِسَالِكِ فَسَلُو عَلَكَ والَكِ خَلَغَلُ لَا کیونکہ یہ RSP جانا میں ہے لیکن اگر تکٹ بھی ٹکٹی بھی ہے جنہوں جانے boost میرے سرکار بلانے نے جس چاہا داری پے بولا میاں جس چاہ داری پے بولا لیا جی سے چاہا دار بے پولا لیا جی سے چاہا اپنا بنا دیا اور خدا کی قسم یہ بڑے نصیب یہ بڑے کرم کے خیم فیصلے سے یہ بڑے کرم کے خیم فیصلے یہ بڑے نصیب کی وقت ہے والا غلولا او درود تجھے پہ بھی یا امینہ او درود تجھے پہ بھی یا امینہ تیرے چاند پر بھی سلام کو اور میاں سب کی کہتے ہیں اور میاں سب کی کہتے ہیں او درود تجھے پہ بھی امینہ او درود تجھے پہ بھی یا امینہ تیرے چاند پر بھی سلام کو کہ تیری گود کتنی حظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے میلا جی تیری گود کتنی عظیم ہے مجھے کلام ہے پنجابی کا کلام میں پیش کرتا ہوں پیش کر کے ساتھ مجھے جو حکم ہوا پندرہ بیس منٹ میں میں وائنڈ اپ کروں گا انشاءاللہ اب شاعر نے پنجابی کا کلام لکھا ہے کیونکہ اب سن رہے تھے اور بڑے زوگ سے سن رہے تھے انشاءاللہ مجھے امید ہے اسمات کریں گے شاعر کہتا ہے روزہ محشر کا منظر پیش کرتا ہے شاعر ہر بندے سے سوال و جواب ہونے ہیں مگر کبھی میرے نبی مقام امت کو ترہا نہیں چھوٹے آپ صاحب یہی بات ہے تو کیا ہو گا اسوگر کہ جدو دن حشر دے سوال خونگے تک اب رانہ نہیں میر کروالو کیونکہ ہمیں ساڑے آمینہ دے لال خونگے تبولو ہمیں ساڑے آمینہ دے لال خونگے تبولو جدو دن حشر دے سوال خونگے ہمیں ساڑے آمینہ دے لال خونگے اور جنتہ چجاوے کی سواری عبدی روزہ محشر کا منظر ہے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ سب سے پہلا جنتی میرے نبی آپ کے امتی جس کے امتی ہم ہمارا نبی یہ ہاتھ کھڑا کر کئی دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں کیونکہ میری عادت نہیں ہے بار 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 بلو آت چکو سبحان اللہ بولو بس یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی نسبت ہے حضرت عیسیٰ نے بھی دعا کی کہ کاش اے نبی اے اللہ ہمیں اس امت سے مجھے نبی بشک میرے نبوت لے لے لیکن پھریں بلال تُو پہلے آگے چلا جا اتنے سکھی ہیں کہ جنتا چجاوے کی سواری عبدی تا اگے اگے حضرت بلال کو گیت بولو اگے اگے حضرت بلال کو گیت بولو اگے اگے حضرت بلال کو گیت بولو کہ دنیا تے جسے دکھے نہیں اپایا وہ کیوں آیا کیوے آیا پچھ اویس بلال دے کو لوں نا کیوے یار منایا کہ جنتا چجاوے کی سواری عبدی تا اگے اگے حضرت بلال کو گیت بولو محفل میں چاندی لوگ ہوتے ہیں سننے والے لیکن خدا قسم میر پر والو آپ سارے سن رہے ہوئے ہیں اب حضرت علی آرہے ہیں ان کا انہاں کیسا ہوگا جنت جائے گی سواری آپ اگے 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 حضرت بلال ہوں گے جد انہاں حشد سوال ہوں گے اب حضرت علی آرہے ہیں ان کا انہاں کیسا ہوگا کہ جدو آنگے ہے ترے کرار وکھڑا کہ جدو آئے ہے ترے کرار وکھڑا پچھے پچھے غوستے اب دال ہوں گے تے بولو پچھے پچھے غوستے اب دال ہوں گے ہمیں ساتھے آمینہ دے لال ہوں گے اور منکر تُو نے کتے ہونا ہے میرے پیارے بھائی نکابت کرتے بڑے جوش تھے میں آپ کی طرف اور ڈاکٹس آب کے لیے شیئر پڑھوں کہ منکر تُو کتے ہونا ہم تو منکر نہیں ہے نا جو میرے نبی کا حضرت علی کا منکر نہیں ہے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دے ذرا کیا بات ہے ہم منکر نے کدر ہونے ہیں اور ہماری جگہ کدر ہے کہ تیرے پاسے لانتی یزید خوے گا کہ تیرے پاسے لانتی یزید خوے گا تے ساڑے پاسے فاطمہ دے لال گھنگیت بولو تے پاسے فاطمہ دے لال گھنگیت کہ تیرے پاسے لانتی یزید خوے گا تے ساڑے پاسے فاطمہ دے لال گھنگیت اور ڈاکٹر صاحب اتنی بڑی خوشکبری جڑے درود زیادہ پڑھتے ہیں میرے نبی یہاں بیسٹر حدیثیں ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو شاعر کہتا ہے جڑے صدا پڑھتے درود سنتے اوہ جنتاں چے مصطفیٰ دے نا لگو نگیت بولو جنتاں چے مصطفیٰ دے نا لگو نگیت بولو ہمیں ساڑے آمیں نا دے 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 سلو علیہ علیہ سلو علیہ 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 اور کافروں نے بولا کہ اگر آپ نبی ہیں میں پڑھتا ہوں کیونکہ لوگ زیادہ سننا چاہتے ہیں کافروں نے بولا اگر آپ نبی ہیں تو چاند کو دو ٹھکڑے کر کے دکھا تو آپ نے ہاتھ کے انگلی کا شرح کیا تو شیئر بڑا خوبصور ہے آپ کے اسماتوں کے نظر کہ وہ جو چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جھاڑ دے وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جھاڑ دے سلوہ اللہ ہے وایا اوہ 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 رلی دینے لوگ کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو بڑا اچھا لگتا ہے کلام کہا تو نہیں رونے لیکن ایک شرح کہ اوہ رلی دینے لوگ اوہ اوہ رلی دینے لوگ تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا ڈاکٹر صاحب کو بڑا اچھا لگتا ہے کلام اوہ اوہ رلی دینے لوگ درود پڑ لے دین اور تیرے گین گین دسا گین 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 د کی کمال سونیا تینوں رب نے بنایا ومسا سونیا این رال دین لو اوکمواجو میں اوپیش کرتا ہوں ڈاکسا بھا بھان اللہ ڈاک سب کے زوگے کسی نے پوچھا کسی نے پوچھا کسی نے پوچھا کہ بتاؤ کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا نائے لاغا اللہ پڑ لائے لاغا اللہ لائے لاغا اللہ 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 لائے لاغا اور اس کل میں دے راز نے آرینے انہیں ڈوب دے بیڑے تارینے انہیں ڈوب دے بیڑے تارینے اور خدا دی قسم ہے ایک گالے سچی ہے چھو ٹھیکی میں ہو سکریہ ہے کیونکہ سن دسیا نبی جی پیارے نے سن دسیا نبی جی پیارے نے سن دسیا نبی جی پیارے نے پڑے لالا اللہ 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 موسیقی 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 اللہ الہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد جس کے لئے آپ کو پلائے گیا تھا پل 묻 شریف میں میں آپ کو بتاؤں یہ علیہ اللہ کی بستی ہے یہ علیہ اللہ کی بستی ہے اور اس میں mostly 93% میرے دوست ہیں تو میں دوستوں کے درمیان ہوں بہت عرصے کے بعد میرے خیال میں 25 years کے بعد میں نے دوبارہ مایک پکڑا ہے یہاں پہ بیٹھا ہوں تو آپ دونوں کا ملوک بھی سننا ہے حضرت صاحب کی اجازت کے ساتھ کیوں کہ نامانگران سے نبیل بھی ہے آپ کی ذرا خوشبختی بھی ہے آپ جاری رکھیں اس کے بعد صرف پانچ منٹ کے لیے آپ دونوں کو کھڑا کرنا ہے کیا بات ہے اب آپ شروع کریں گے کیا خوبصورت شہر یاد آگے مجھے کہ جسے نصیب نہیں ہے اُبِ اہلِ بیتِ رسول جسے نصیب نہیں ہے اُبِ اہلِ بیتِ رسول اُبِ اہلِ بیتِ رسول جسے نصیب کا لا اے لاغا اِلَا لَا پڑھ لَا لَا اے لاغا اِلَا لَا یہ بات آپ دکھا نہیں ہے جہاں حسین واہاں لا اے لاغا اِلَا لَا پڑھ لَا اللہ اللہ حضرت علی کو میرے نبی نے علم شہر کا دروازہ سے لکا کہ آپ حضرت علی بچپن میں اسے میرے نبی کے ساتھ رہے ہیں ساری پرورش میرے نبی کے پاس آپ نے جو بھی سیکھا میرے نبی سے سیکھا تو شاعر کہتا ہے کہ جہاں حضور کے نقش قدم وغا پر علی اور جہاں حسین وانہ علیہ اور ایک شہر کیونکہ میں ایک شہر پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ میری خواہش ہے کہ اس میں سے جو بھی مدینہ دیکھ کیا ہے وہ آخر یہ بولا ہے میں اسے پھر بچھوں اور یہ کہوں کہ آنے والے یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے کہ سارے ان کے قدموں میں رکھ کر سارے ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے نا دن نمہینے دے نا سالت مکڑیے نا دن نمہینے دے نا سالت مکڑیے نا دن نمہینے دن نمہینے دنenario اے آمینہ گل حشر نو اے آمینہ گل حشر نو میرے لات مکڑیے اے آمینہ گل حشر نو اور جو میرے نبی کو اپنا پلہ پکڑا دے گا اس کے لیے ایک دفعہ مجھے سبان اللہ کی باز بتا دیں جس نے نبی کو پلہ پکڑا دیا آیا من گل حشرینوں تیرے لالت مکڑی اور با جس نے پھڑا آئیے سرکار دو عالم لوں با جس نے پھڑا آئیے سرکار دو عالم لوں اور یہ پیسے ہیں پیسے شیئر کہتا ہے یہ آپ کے لیے میں شیئر پیش کروں پیسوں کی بات کی ہے کہ دل گیری بھی رکھی دے اپنا ایتھے مل جان وی لگ سکتا ہے دل گیری بھی رکھی دے اپنا ایتھے مل جان وی لگ سکتا ہے کیونکہ اے بولی ہے حبیبان دی کا دمال تے مکڑی اے بولی ہے حبیبان دی کا دمال اور آری شیئر کیونکہ جنت تے جہنم دی کالی آل تے مکڑی ہے جنت تے جہنم دی کالی آل تے مکڑی ہے جنت تے جہنم دی نا دن نمکینے تے نا دن نمکینے تے نا سالت مکڑی ہے انشاءاللہ اے آمن گل حشرنو وہ تیرے لالت مکڑی ہے اے آمن گل حشرنو تیرے لالت مکڑی ہے اے آمن گل حشرنو تیرے لالت مکڑی ہے اور آپ کے لئے مجھے ایک اور شہریحات آگیا ہے اب رات پڑی ہویا صبح ہونی ہے لیکن صبح میرے نبی کی ذلفوں کا انتظار کری ہے کہ دن یار چڑھاڑا ہے یا رات دی سیاہی نو دن یار چڑھا ہے یا رات دی سیاہی نو اے گلوی او دی زلف دے ار بالت مکڑی ہے اے گلوی او دی زلف دے ار بالت مکڑی ہے نا دن نمہینے نا سالت مکڑی ہے اے آمن گل حشرنو 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 ان کے بعد حاضر تھی تو اتنا مجمع تھا لائٹنگ کی ہر چیز تھی ہزاروں لوگ تھے تو میں نے ایک بات صرف کہی اور یقین کریں میاں صاحب کی بات تھی آپ پوری محفل پر لاگ گئی میں نے کہا کہ یہ روشنیاں یہ بندے یہ خوبصورت چہرے یہ رنگ رنگیلے کپڑے ہر چیز نے ختم ہو جانا یہ کہاز نے اپنا پسند دیش shell آپ ک любھا تو کی آیا آپ کس معاجر کے نظر آہ کٹور جانے سب رنگ رنگیلے کٹورجانے سب رنگdersخ Co 출� tide وہ مرنام خدا چیز دم دم ناغر محمد برکشاہ ہسی اللہ اللہ کہنا تنا کرمت یاں نا کرمت یاں تو میری میری اے نا تیری نا میری اے چار دینا دا دنیا میلا تے پھر مٹھی دی تیری کہ جس تنے اندر ہاں ہاں تے پھر مٹھی دی کہ جس تنے اندر عشق نہ رچے آ تے پتے اس تھی چینگے اور مالک دے کر راکھی کر دے تے سابر پکھے ننگے آ تے جنائش کا ہاریت نہ کی تا اوہے میں یار پکھتے عشق باز محمد برکشاہ کی آدم کی کتے اے تُرگے یارا ہوں دلان دے جانی اے پتے نو چکے مہارا اُجڑی بستی یارو نظری آوے جدو کند کی تی جد یارا تے جنائش اے اشک سمانا اے اشک سمانا اے اشک سمانا بیوس نہیں سر جانا پاوے سونے ملن ہزارا اسان یار وٹانا بس ہکم ہوا کہ بس کر دیں اب میں نے آپ کو ایک یہ دو شیئر سے آکر مائک رکھتے ہیں لیکن وہ جو سنانا ہے جو آپ کو سننا ہے ڈاڈر صاحب دو شیئر ٹوٹل میں نے سنانے ہیں اور انشاءاللہ یہ خوش ہو جائیں گے میں یقین سے کہہ رہا ہوں بیشک میرے مائک رکھتے ہیں دو شیئر ان کو کیسے لگیں میرا اتنا دعوی ہے اپنے پہ نہیں میاں صاحب کے کلام پر آپ دو دوالے مکھن والے بیٹھے ہیں مئن صاحب نے کوئل دیکھیں لالی دیکھیں جو بھی دیکھا لکھ دیا اب میاں صاحب دو دو اور مکھن دیکھو کیا کہتے ہیں یہ سہف منلوکا شیئر نہیں لیکن میاں صاحب یہ دوسری کتاب کا شیئر ہے اسے وہ کہتے ہیں کہ اس سہف منلوکا نہیں ہے اب میاں صاحب کیا کہتے ہیں غور سے سنے کہ مکھن دو د دے اندر خوندہ پر نظر کی سینو نہ آوے پیچھو باز آنے چاہیے کے مکھڑ دددے اندر خوندہ پر نظر کی سینو نہ آوے اسنویں بس اے نظری آوے جڑا اندر چاہتی پاوے اور آخری شیر ہے اب میرا آخری شیر ہے کیونکہ حکم ہو گیا محمد بوٹا گجرات والے ان کا کرم کرمایا تو ہو گیا کہتے ہیں کہ کاف کا کھاندیاں کلیاں رین کھلیاں تیچونے کچھ خویلیاں ٹیندیاں نے اوہ ویلے اوکھڑے سوکھڑے سجنہ لنگ جاندے پر گلہ یاد سجنہ دیاں رین دیاں اور ایسا سنیاں پیا دے دیس اندر کچھ اے ہو جیاں ملنیاں یاریاں نے کبر ایک کو تھڑی تنو ملنیاں رین خاتر اوہ جدنا بھو اتنا باریاں نے اور دنیا کی جھوٹی ہے دوستی جڑے کیندے سی نال مرانگے تیرے آجے ہونا بھی بازیاں ہاریاں نے اور جڑے ترس دے سن دیدنوں دینے راتی آجے ہونا بھی باریاں ماریاں نے محمد بھوٹیا اے چوٹھائی جگ سارا پر کملی والے دیاں سچیاں ہی آریاں نے آخری شہر سیف ملوکا آخری شہر آری شہر سیف ملوکا کہ تن مخینے ہو خلقت رجی ہو ویکھ کے یوسف کی نیانی تن مہینے خلقت رجی ویکھ کے یوسف کی نیانی پارے جنہ محمد عربی تکے آگے رج گئے دونوں جہانی